بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے سڈنی سے ملیشن ائرلائن آ رہی تھی اور اس میں ایک یہ بڑا شخص یعنی جو بظاہر انگلیش بول رہا تھا اس نے کام کیا کیا جو تفصیلات آئی ہیں وہ آپ کے رونگٹے گھڑے کر دی جو پولیس نے بتائی ہیں اور جو یہ پاکستانی نکلا ہے اس وقت اندازہ بالکت آگے پاکستانی ہے کیونکہ کرتوت بتا رہے تھے یہ اس طرح کے کرتوت آپ کو بتاتے ہیں انتہا بسندی ہمارے ملک میں ایسی انتہا بسندی اس شخص نے وہاں پر جو تماشا کریئٹ کیا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا کہ نماز آپ دیکھئے جارہا سارے مسافروں کا روکر نماز پڑھا ہے وہاں پر اسلام کے بارے میں ارگومنٹس دے رہا ہے فلانا کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اور وہاں کا جو کیبن کرو تھا اور سارے لوگ تھے وہ جہاز چھوڑ کے پیچھے چلے گئے اور اس کے بعد ان کو ڈر تھا اس نے اپنے بیک میں ہاتھ ڈالا اس کو یہ خبر نہیں آئی یہ پولج نے بعد میں بتایا ہے کہ اس نے وہاں پر سب کو کہا کہ میرے پاس بم ہے اور میں پورے جہاز کو اڑا دوں گا میں کسی کو نیاد چھوڑوں گا میں سارے جہاز کو اڑا دوں گا اور اس کے بعد جا کرو میمبر کو جو بتایا تو انہیں چپکے سے کہا کہ اس سے بہلے ایک معاملہ خراب ہو جائے انہوں نے واپس جہاز موڑ لیا اب وہ واپس گیا اب یہ شخص نکلا کون ہے ذرا سنتے جائیے گا 1999 میں ایک باکستان میں ڈراما آیا تھا کالیج جینز یہ ڈراما بہت ہی زیادہ فیمس تھا اس کو جواد بشیر نے ڈائریکٹ کیا تھا فیصل قریشی نے اس کو لکھا تھا اور بہت اچھا بڑا ڈیسن ڈراما تھا لوگوں کو بڑا یوت کو بچوں کو بڑا بسند تھا اور اس میں جناب یہ یہ شخص یہ انتہا بسند یہ پاگل انسان یہ اس ڈرامے کے اندر کردار ادا کر رہا تھا علی عارف کا اور اس میں پورے ڈرامے میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے پلے بوائی ٹائپ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے لڑکیوں کے پیچھے بھاگ اس سے پھیر چلا اس سے چلا اس سے چلا اور ایک مزاہیہ ڈراما تھا کومیڈی ڈراما تھا علی زفر بھی اس میں تھا آئیشہ عمر بھی اس میں تھی جتنے پاکستان کے کچھ بڑے بڑے ادا کر رہا ہے انہوں نے اس ڈرامے سے اتنا فیم حاصل کیا اتنا فیم حاصل کیا کہ آج وہ بڑے سوپر سٹار تھا ان میں علی زفر بھی شامل ہے اب یہ ڈراما اتنا زیادہ فیمس ہو گیا اتنا زیادہ فیمس ہو گیا کہ اس کے بعد ان میں سے بہت سارے جو کریکٹرز تھے وہ کچھ باہر چلے گئے ابراہیم چلا گیا کوئی فلانہ چلا گیا تاری کبرو بڑا اچھا کریکٹر تھا اس میں یہ شخص کردار ادا کرتا تھا بڑا ایک اداکار اچھا بناوا تھا کومیڈیز کی تھی اور یہ تھوڑا سا حق لا کر بولتا ہے یہ اسی طرز کے اوپر اس جناب نے بعد میں پاکستان کے امپر ڈیفرنٹ جگہوں پر جاپس کی اور اس کے بعد یہ اسٹریلیا چلا گیا وہاں پر جاگر اس نے نسٹریلیٹی لے لیے یہ ڈیول پاکستان یہ ڈیول نسٹریلیٹی ہولڈر ہے پاکستانی بھی ہے اسٹریلین بھی ہے اور پھر وہ جو پاکستانی کو کیڑا ہمیشہ ایک تنگ کرتا ہے اس بندے کے ایک فیمس گانہ تھا آپ کو یاد ہوگا عبرار الحق کا ایک گانہ آیا تھا پریتو مرنہ ویاء کر لیا اس میں بھی یہ شخص تھا اس نے کردار ادا کیا تھا اس گانے کے اندر اس گانے میں جواد بشیر عبرار الحق فیصل قریشی علی زفر یہ سارے تھے اور گانہ بہت زیادہ ہٹو ہے دوزار دو کا گانہ ہے اور اس نے کافی باقی ڈراموں میں کام کیا پھر جناب نے بعد میں آرکیٹیکچر بن گئے پھر اس نے باقیزان کی کئی کمپنیز میں جاب کی اب یہ اس کے بعد چلے گئے کہاں پر اسٹریلیا چلے گئے وہاں پر جا کر اس نے اپنے پروجیکٹ سکھا رہا ہے میں نے یہ کام کیا میں نے ان سی اے میں یہ کیا فلانہ کیا یہ کیا اور وہاں پر جا کر سیکیورٹی آفیسر کے دور پر کام کرتے ہیں کئی سالوں سے اور جناب کیا کرتے ہیں جو اصل مشکلہ ہے ویسے تو کام تو ان کا سیکنڈ ہے اصل مشکلہ یہ ہے کہ یہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں بہت اچھا کام ہے آپ دین کی تبلیغ کریں یہ آ کر ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین کے بارے میں کیا ہے اسلام کے بارے میں یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے لیکن جو باب اس میں انتہا پسندی گسیڑ دیتے ہیں تو پھر حال وہی ہوتا ہے کہ جو ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنا نقصان پاکستان کا ہوا ہے جب یہ نکلا ہے اگلی دفعہ وہ پاکستانیوں کو نشٹالیٹی دینے سے پہلے سو دفعہ سوچیں گے اور جو پاکستانیوں کو نشٹالیٹی دے دی ہے ان کے بارے میں بھی ہزار دفعہ ان کو سوچنا پڑے گا اور ان کے دماغ میں ڈاؤٹس آگیں گے یار یہ تو انتہا پسند ہے ہم نے اس کو نشٹالیٹی دی ہے یہ ساری یہاں پر ایلائن اڑانے کی چکر میں ہے اب اس صورتحال کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ جناب انتہا پسند نکلے ان کے جتنے دوست ہے علی زفر ہے جواد بشیرہ میڈیا انڈسٹری والے وہ کہتے ہیں ہم نے اسے تعلق توڑ لیا تھا وہ کہتے ہیں اس کے انتہا پسندی کے جو بھیوز تھے ہم نے کہا کہ یہ تو ہمیں بھی بسا دے گا ان سب نے اس کو بلوک کر دیا آدھے سے زیادہ لوگوں نے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اور اتنی انتہا پسندی اتنی انتہا پسندی جس کی انتہا نہیں ہے دین کے نام کے اوپر پاگل کھپتی لوگ اس ملک کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں اب خود ساری زنگیہ یاشی کی ہے جوانی میں فل یاشی کی ہے ڈراموں میں بھی ہر جگہ پر نہ دیکھا سچ کیا ہے اور جب یہ لوگ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ سارا جہان پاگل ہے جیسے ہم کبھی پاگل تھے اور ہم نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ ہم نے ان سب کو درست کرنا ہے خود اپنی زنگیہ یاشیوں بھری گزار لی اچھے ٹائم پر نیشنالیٹی مل گئی اب جنہوں نے اب لینیہ ان کے لیے اس نے مصیبت کھڑی کر دیا جہاں آج کے اندر بیٹا ہوا ڈیبیٹ کر رہا ہے فلانہ ہے یہ وہ ابھی تجھے ضرورت کیا ہے تو اپنے تو پہلے پانچ ساڑے پانچ فٹ کے اوپر اسلام نافذ کر لے اور بعد میں اجھڑا والا کے اندر جو حال ہوا ہے وہ انہی لوگوں کی کرتوت ہے یہ چاہے پڑے لکھے ہو نیشنالیٹی ہولڈر ہو جائیں لیکن انتہا پسندین کے اندر سے نہیں نکلنی اس ملک کا کچھ نہیں بننا جتنی یہ جلدی ہو سکتا آپ کے وسائل ہیں اتنا اپنا کچھ کر لیں اس ملک کا کچھ نہیں بننے والا اس پاگل نے اس کے بعد کام گیا کیا ہے کہ اس نے فلائٹ ساری ڈیویٹ کر دی وہاں پر معاملہ کیا ہوا وہ جو پسنجرز تھے وہاں پر ان میں سے کئی پسنجرز نے اوفیشل کمپلین لوج کی وہ کیس دائر کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچے ٹرومہ میں چلے گئے ہیں ہمیں آرڈ ایک ہونے والا تھا کئی مسائل ہیں اور ان کو انہوں نے سو کر دیا ہے کہ اگر اس کے اقلاف ایکشن نہیں لیا جاتا ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو اب اسٹریلیا کی جو فیڈرل پولیس ہے اس نے کہا ہے کہ اس نے دھمکی دی دی کہ میرے بیگ میں بارود ہے مواد اور میں اڑا دوں گا آپ اگر دھمکی بھی دیتے ہیں کسی کو فیک دھمکی اگر آپ کے بیگ میں ہو بیگ چیک کیا کچھ نہیں تھا تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے اس کو دس سال کی سزاب ہونے جاری ہے پندرہ ہزار اسٹریلین ڈالر جرمان اور اس کا وکیل کیا کہتا ہے جو پاکستان نے ہوتا ہے یہ ان کو کرتوت یہاں کے ہیں اور وہی پر کہہ رہا ہے کہ وہ منٹل سٹیبل نہیں ہے تو لہٰذا آپ اس کا چیک اپ کرائیں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اس کا علاج کروائیں اور اس کو بری کریں آپ اندازہ کیجئے ذرا کہ وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر آج ہم نے اس کو عبرت کا نشان نہ بنایا تو ہم چھوڑیں گے نہیں باقی اب وہ جو کیسیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی نیشنالٹی چھوڑ کر یا پاکستان کی نیشنالٹی رکھ کر اسٹریلیا کی نیشنالٹی ڈول اپلائے کرنی تھی یا سنگل کرنی تھی تو آپ سوچئے ان کے کیس اب پینڈنگ میں چلے گئے ہیں اور ان کی وجہ نہیں ہے برطانیہ نیوزیلینڈ یو ایس یورپ ہر جگہ پر اس کیس کا اثر جا رہا ہے کہ یہ پاگل دماغ کیا اوہ بھائی تو بیٹھ کر تبلیغ کر رہا ہے یعنی یہ اصل میں مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ پاکستان کی بسوں میں ہوتا ہے اسلام نے آپ کو یہ کہا ہے بس اتری ہے تو اتر جا گے آپ یہ اپنی جو دکان داری چمکانا شروع کر دیں یہ دین کا آج تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ چلے کاٹنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے یوٹیوب آپ کے پاس ہے آپ جائیں دین کا پیغام دیں اگر آپ کی باتوں میں اتنا وزن ہے تو پھر اس ساری صورتحال میں لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے لوگوں کو آپ دکھائیں بتائیں آپ کو ضرورت کیا ہے کہ جانے کی فلانی جگہ کسی کو روک لیا فلانی جگہ لوک لیا فلانی جگہ چلے گے بسوں میں چلے گے ادھر چلے گے جہاں دل کیا لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجائیں چلو جی ہم یہاں پر دین سیکھتے ہیں ایسے دین سکھایا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے اپنے اوپر تو ان کے اسلام فٹ ہوتا نہیں ہے اور بچارے جو پاکستانی سٹورنٹس وہاں پر پڑھنے کے لئے گئے ہیں آدھے سے زیادہ کوئی پاگل انسانیں مشکوک کر دیا ہے یہ ہے وہ بیمار ذہنیت جو ہم نے چالیس سال سے جو انتہا پسندی ہم نے پیدا کی تھی امریکہ سے ڈالرز لے کر پہلے افغانستان کی جنگ میں ہم گھسے اور وہاں سے آج انتہا پسندی یاد ایک ہمارے گلے تک پا گئی ہے کہ ابھی ساری صورتحال میں آگے ہمارا پاسپورٹ کا جو رہنک ہے وہ زمین بہت سوا بڑھا ہے یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں دنیا ہمیں دتکارتی ہے پاکستانی ملک جھوٹ جھوٹ کر جا رہے ہیں آپ کے ملک میں جو آج جڑا والا میں کیس ہوا ہے یہ اتنا برا کیس ہے اتنا برا کیس ہے کہ دنیا میں آپ کے اوپر لانتان ہو رہا ہے کہ آپ دوسرے مذہب کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں اور بیمار ذہنی ہے جو کسی معاشرے کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کے صورتحال ہے پہلے ان کو ساری زندگی خودہ یاشیاں کرتے ہیں فل پارٹیاں فل فل محول بڑھاپے میں آگے ان کو یاد آجاتا ہے کہ ہم نے جہان پورا سوارنا اور بھائی تو جو اپنے کرتوت کر چکے ہو اللہ سے معافی مانگو اپنے اپنے نافذ کر لو یہی بڑا ہے پورے جہان کو جا کے ٹھیکہ لیا ہوا تم لوگوں نے پورے جہان کا ہم نے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اپنے کرتوت یہ ہے کہ نماز تو پلین کے اندر پڑا اجازت ہی نہیں ہے آپ کسی کا راستہ روک سکے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر سکے اسلام نے آپ کو یہاں تک آیا حدیث میں مینشن ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں نماز تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑے وہ بھی نہیں آ پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑے یہاں تک آپ نے چھوٹ لی ہوئی ہے اسلام سے اتنا بہترین اور دنیا کا امن پسند مذہب ہے آپ وہاں پر نماز پڑھیں پسندر چاہ رہے ہیں تیری نشنالٹی لینے کا کیا فائدہ تُو نے یاشی کی میڈیا کے اندر پاگلپن کی انتہاد اگترہا اور یہ تم لوگوں نے سیکھا وہاں سے کہ جا کر تم لوگوں کو ڈسٹرب کرو شرم نے اس کو نہیں آتی کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ بیچارے جو جائیں گے جن کا پلان آسٹریلیا میں دوسرے ممالک میں بتائیے ان کے ساتھ کیا ہوگا یہی ہے وہ بیمار ذہنی ہے جو آپ دیکھیں انڈیا نے 75 سال بعد کیا پیدا کیا چندریان تھری دنیا میں مون پر سب سے پہلی لینڈنگ کیا ہے انڈیا نے انڈیا میں پاکستان سے زیادہ انتہا پسندی ہم کہتے ہیں وہاں براب اتا دیں کہ کتنے اتنے واقعات آ رہے ہیں انڈیا کے اندر اصل میں فرق یہ ہے 75 سال بعد 608 ارب ڈالر انڈیا کے پاکستان کا ایک دو ارب ڈالر وہ چندریان تھری اور ہم انتہا پسندی جازوں میں یہ ہے خلاصہ حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں